ویسے تو معاملات جو ہیں ہم موضوعات ہیں پی ایس ڈی پی وغیرہ ہے غداری وفاداری ایسے معاملات میرے خیال پاکستان میں چالیس پنتالیس سالوں میں ستر سالوں میں یہ میرے خیال ایسے موضوعات ہم عراقین اسمبلی کو ان مجلسوں میں اچھا نہیں لگتا جس طرح رسول اللہ صاحب نے کہا آئین کا آرٹیکل ہیں فرنمنٹل رائٹس ہیں بنیادی حقوق کیوں اس میں انتیس کے قریب شک ہیں آرٹیکل لوگوں کو اظہار رائے کی آزادی ہے کوئی جذبات میں بول لیتا ہے کوئی ایسے ساتھ سے اٹھ کر کوئی اور اس طرح کی آزادی کے اظہار کرنے میں کوئی اتنا غلط تصور نہیں کرنا چاہیے ریاست اتنی کمزور نہیں ہوتی ہے کہ اس کو چھوٹے موٹے چیزوں پر لوگوں کو سارٹفکٹ دینا چاہیے دنیا میں میں نے نہیں کہا ان کو پاکستان کیا دمہر صاحب دمہر صاحب ایک منٹ دمہر صاحب ایک منٹ دمہر صاحب ایک منٹ ایک منٹ میرے خیال میں میرے خیال میں ہمارے جو موضوعات ہیں ہمارے مسائل ہیں وہ اتنے گمبیر ہیں کہ ادھر ساتھکٹ کی بجائے ہم اپنے لوگوں کے غربت بیروزگاری بدحالی سناب بلوچہ آپ تھوڑا مختصر کر دیں میرے خیال سے وقت نہیں ہو گیا میں نے کوئی بات نہیں کرنی جناب سپیکر صرف آپ کو ایک یاد یہ ہمارے چار نکات ہیں جس پہ ہم نے اسمبلی کا اجلاس ریکوزٹ کیا آج جو بجٹ پیش ہوا ہے وہ انیف سی ایوارڈ کے اناؤنس کے اناؤنسمنٹ کے بغیر ہوا ہے کانسٹیوشن کا آرکھل ون سکسٹی ہے اس کے تحت ار پانچ سال میں انیف سی ایوارڈ کے بعد وفاقی اور صوبائی بجٹ جو ہے اناؤنس ہوتے ہیں اس لیے انیف سی پہ ابھی تک ہم نے بات نہیں کی تو آپ سے گزارش ہے کہ اجلاس ختم نہیں کرنا ہے کل آپ نے یا پرسوں اجلاس جاری رکھنا ہے تاکہ اہم موضوع انیف سی ایوارڈ اور یہ انیف سی ایوارڈ کے تحت بلوشستان کو پینتالی سے پچاس ارب روپے زیادہ ملنے تھے آرٹیکل ون سکسٹی کا سیکشن تری کا جو علف ہے جس میں یہ ہے کہ اگر انیف سی ایوارڈ اناؤنس نہ ہو تو بلوشستان کو یا باقی صوبوں کو گزشتہ انیف سی ایوارڈ کے نسبت زیادہ پیسے ملیں گے اور یہ ضرور صاحبیز کو انڈورس کریں گے تو لہٰذا یہ ایک ایمپورٹنٹ ایشو ہے بلوشستان کے چالی سے پینتالیس ارب روپوں کا مسئلہ ہے بلوشستان کے تمام الکے بوک پیاز غربت کا شکار ہیں بلوشستان کے مالی آلات بہت برے ہیں لہٰذا انیف سی ایوارڈ پہ کل جو ہے ڈسکشن کے لیے اجلاس جاری رکھا جائے تینکیو